بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر چیاسی موڈ میں جو ہے ابھی بھی تلقی بہت نظر آ رہی ہے اور خاص طور پر حکومتی صفوں میں وہ موجود وزراء جن کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی موجودہ چیاسی صورتحال کو اور پاکستانی کی اکنومی کو اور خاص طور پر آج امریکن پریزیڈنٹ ڈرونال ٹرم کی دی ہی گئی اسٹیمنٹ کے بعد پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ سردوں پہ اور انٹرنیشنل نیشنل جو خطرات لاہق ہیں اس پہ سیریس موڈ پر بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی فارن پالیسی کو دوبارہ ریویو کرنا پڑے گا امریکہ سے کیسے تعلقات ہونے چاہیے ایران سے کیسے ہونے چاہیے اغوانستان سے جو ہمارا بڑا اہم ملک پروسی ملک ہے اغوانستان اس سے کیسے تعلق ہونے چاہیے کیونکہ وہاں پر ہندوستان اس وقت بیٹھ چکا ہے اور پچھلے دن انہوں کا واقعہ بڑا اہم ایک پولیس آفیسر کو جس طرح سے پاکستان سے اغوا کیا گیا پھر اس کی ڈیڈ باڈی ہمیں دی گئی اور اس کے لیے بھی کئی شرائط رکھے گئے کہ ڈیڈ باڈی کس کے حوالے کی جائے گی تو سوالیاں نشان بڑے اہم ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو اور خاص طور پر حکومتی جماعت جس پر آئے ذمہ داری آئید ہوتی ہے اس کو کہیں نے کہیں سیریس ہونا پڑے گا ایک اے دیوسری طرف نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے اور دوسری طرف پھر جواب مل رہا ہے کہ دس روپے کی روٹی پندرہ روپے کا نان خان صاحب یہ ہے آپ کا نیا پاکستان تو خان صاحب کا نیا پاکستان میں یقینی طور پر بہنگائی اروج پہ ہے آج پھر بلاول بھٹوں زداری نے تنقید کا نشانہ بنایا انہوں کوート دیل مہنگا بجلی مہنگی روٹی مہنگی کپڑا مہنگا مغان مہنگا کیا یہ نیاہ ہے پاکستان کیسے بنے گا آگے یہ کفتان کا پاکستان تو کفتان کس طرح سے یہ ملک کو لے کے چلیں گے یہ اپنی جگہ پہ بڑے اہم سوال ہیں اسی پہ بات کریں گے میرے محرم کراتا چلوں میرے پہلے میوان ہے ڈاکٹر مرزا اکتیار بیک صاحب سینئر رینمائے پاکستان فیتوس پارٹیز کے تعلق ہے اور سینئر بزنسمنٹ بھی ہے اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ردیم اکول صاحب پاکستان کے رینمائے ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آگاہ مسود صاحب سینئر صاحب کی اور تذیر نگار آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آگے صاحب میں آپ کی جانے بھی سی لیا ہوں گا کہ کوشش کروں گا کہ آپ کا ایک آزادہ نہ تذیر مل جائے سب دوبائی چلے گئے چائنہ چلے گئے سعودیہ چلے گئے کچھ ملا نہیں نبے روز گزرنے کہ باوجود ایک لفظ سننے میں آ رہا ہے نہیں چھوڑیں گے سب کو پگڑیں گے سب کو اندر ڈالیں گے تو صاحب اس لفظ سے کب جنجات ملے گی کچھ کرنا ہے آج تو ڈونلڈ ٹرم نے واضح طور پر آپ کو بڑا تگڑا جواب دیا ہے امریکن پریزیڈن نے دیکھیں موجود صاحب پہلے بات تو کہ میں آپ کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے بلایا اور اس موضوع پر مجھے موقع دے رہے ہیں کہ میں بات کروں بعد اصل ہم دو آپ کے سوال کے دو حصے ایک تو حصہ وہ ہے کہ جو ڈاللڈ ٹرم سے متعلق ہے ایک آپ کے سوال کا حصہ وہ ہے کہ ابھی حالی میں خان صاحب جو وہاں پہ آہ دوبائی اور ابودھا بھی گئے دیکھیں میں آپ کی کر رہا ہوں کہ اتنی جلدی جو ہم امید مطلب لوگوں سے لگا لیتے ہیں یا قوموں سے لگا لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے بعد اصل یہ ہے کہ یہ ابھی تو باتچی شروع ہوئی ہے اور لیکن جس طریقے سے ان کو پاکستان کے درمیان ایک بڑا گہرا رشتہ ہے اور تقریباً سات آٹھ لاکھ جو ہے پاکستانی جو ہے نا سعودی عرب کے بعد سب سے زیادہ جو لوگ ملازم ہیں وہ یوئی کے اندر ہیں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ابھی ہمیں یہ کہنا کہ وہاں سے ہمیں کچھ نہیں ملا یا وہاں سے میں مایوس ہی ہوئی میں کہہ سمو قبل از وقت ہے لیکن جس طریقے سے میں نے بہت بتایا کہ جس طریقے سے گفتگو ہوئی ہے اور جو میں اس میں پڑھ رہا تھا عرب میوز میں پڑھ رہا تھا عرب میوز میں جس طریقے سے لکھا گیا ہے کہ ان کو مراد دی جائیں گی اچھا وہ مراد کیا ہو سکتا ہے کہ وہ تو ہاں صاحب خود آکے بتائیں گے کہ کیا ہمیں مراد ملیں گی کس قسم کام ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ایکنومک اسٹریجک پارٹرشپ ضرور مہارے سے وجود میں آئی ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایکنومک اسٹریجک پارٹرشپ قائم کر رہی ہے اس سے ظاہر ہے کہ پاکستان کو تصویت ملے گی اور ظاہر ہے کہ جب اسٹریجک استعمال ہوتا ہے انٹرنیشنل اپیرز میں ایکنومک اپیرز میں تو اس میں ایک مضبط تحلیو سامنے آتا ہے کہ واقعی کوئی نہ کوئی بات جو ہے نا وہ آگے کی طرف گئی ہے اور دوسرا میں آپ کے سوال بتا دوں کیوں کہ ہمارے اور بھی بھائی بیٹھے ہیں ہم سے زیادہ قابل ہیں وہ یہ کہ دیکھیں ڈانالڈ ٹرنپ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہتر ویسی لیٹھ کرتے مطلب ہی ویسی لیٹھ لائک پینڈولم کبھی ادھر کبھی ادھر تو اب یہ کہ جو پاکستان سے مضائلت ان کا جو غصہ ہے وہ سمجھ مالی بات ہے وہ ہی سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تک پاکستان جو ہے نا وہ چین کی تعلقات کے سلسلے میں دور نہیں ہوا اور ابھی تک جو ہے نا وہ امریکہ کے پاس نہیں ہے بعد اصل یہ ہے کہ ان کے جو غصہ ہے وہ پاکستان سے نہیں ہے بلکہ ان گھوستہ یہ بیٹھ بھی ان کو پسند نہیں ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ڈانالڈ ٹرم نے جو باتیں کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی پاور کے جو یونیورس کو نہیں نظیم حکم صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب کہ کے کے آخر آپ نے چپ رہ رہے کے آخر کہے ڈالا آپ نے بھی کہ جی ہم یہ دوستی نہیں چل سکے گی شاید میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ آپ وسیع تر مفادات کراچی اور کراچی سمیت کراچی کے ووٹر ایمکیوم کے ووٹر اور پاکستان کے مفادات کو رکھتے ہوئے شاید آپ ایمکیوم پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دے تو کون سے پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک آپ نے نظریہ بنایا تھا کہ اس کے تحت جو ہے ہم خان صاحب اور پی ٹی آئی کے ساتھ چلے آگے دیکھیں آپ سے پہلے بھی میرے پروگرام میں اس حوالے سے بات کیت ہوئی ہے ہماری گفتگو رہی ہے اس وقت بھی جس اس وقت ہم نے ان کے ساتھ شمولی سے اختیار کی تھی ان کو فیور کیا تھا وزیراعظم بننے میں اس وقت پہلے پروگرام میں بھی میری یہی آپ سے گفتگو ہوئی کہ ہم ان تمام چیزوں کو جو ہم نے ان کو اپنے ایشیوز جو ہیں کراچی کے عوام کے ایڈریس ہی ہیں اگر وہ پورے ہوتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے تو یقینی طور پر ہم ہم باؤنڈ نہیں ہے کہ ہم گورمنٹ میں ان کے ساتھ رہیں یہ بات پہلے ہی سٹیپ پہ واضح کر دی گئی تھی جس وقت ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے اس حوالے سے اور یہ بات صرف میڈیا پہ نہیں ان سے ہماری جو نیکوسیشن ہوئی تھی اس میں بھی یہ پہلو اور یہ پوائنٹ ہمارا موجود تھا دوسری بات یہ کہ دیکھیں پاکستان وہ پاکستان دیکھیں ہم صرف کراچی کی حوالے سے اس لیے بات کرتے ہیں کراچی میں ہمارا ووڈ بینک رہا ہے کراچی سے ہم ہماری جماعت کی بنیاد ہے کراچی ہے بلکل لیکن اس وقت تبدیلی کی خان صاحب نے یہ بات کی تھی وہ پورے پاکستان میں تبدیلی کی بات کی تھی ہے الیکشن سے پہلے جب جماعت اپوزشن میں تھی تحریک ہے انصاف تو اس وقت ان کا جو رویہ تھا آج من کا رویہ وہی ہے معذرت کے ساتھ لیکن آپ کو نہیں لگ رہا کہ وہ حکومت میں آئے بلکل نہیں لگ رہا معذرت کے ساتھ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب اپوزشن میں جماعتیں ہوتی نا اس وقت ان کا رویہ یہی ہوتے جو آج موجودہ اپوزشن کا رویہ ہے جو ان کو آج برا لگ رہا ہے یا ان کو زیب نہیں دے رہا ہے لیکن ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب یہ لوگ اپوزشن میں تو ان کا رویہ بھی یہی تھا حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ اپرہن ہوتی ہیں وہ دینے والی پوزشن میں ہوتی ہیں جب آپ اپوزشن کریں کچھ ہے نہیں تو دیں کیا ہم ہاں تو یہ تو بات ان کو پہلے بھی معلوم ہونی چاہیے نا اور ان کو یہ بات پہلے معلوم تھی لیکن اقتدار حاصل کرنے کے لیے شاید انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی اب ان کی جو ورکنگ تھی جو ان کا سو دن کا جو پلان تھا جو انہوں نے پالیسی بنائی تھی جو پلان بنا کے رکھا تو وہ کہاں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف تقریر تک محدود تھی یا آپ جلسے جلوسوں میں عوام کو یہ بات بتانا یعنی کہ حاصل مقصد یہ ہے کہ آپ تھوست اقزامات ان کے پاس سو دن کا جب آپ نے کوئی دیکھیں میں اگر آپ یہاں پہ بیٹھ کے کہوں گا میں دس دن کے اندر یہ کام کرلوں تو یقینن میں کسی بنیاد پہ گاؤں گا میں پاس کوئی کنکریٹ ورکنگ ہوگی کوئی بیس ہوگا کوئی گراؤنڈ ہوگا لیکن اگر میں یہاں پہ کہہ دوں تو وہ دس دن کا کام یہ میں سو دن میں بھی نہیں کہتا ہوں گا جوک صاحب آپ کی جانے باؤں گا گلاوال بھٹو صاحب کی آج بڑا کہیں کہ سپیچ آج کا جلسہ بھی اور کل کے جلسے میں بھی بڑے خان صاحب اور پاکستان تری کے انصاف کے نئی حکومت پہ تنکید بھی کی اور انہوں نے آج ایک نیا نعرہ مطارف کروایا انٹروڈیس کروایا کہ دس روپے کی روٹی پندرہ روپے کا نام یہ ہے خان صاحب آپ کا نیا پاکستان تو یہ دس روپے کی روٹی تو آپ کے ہاں روٹی اور کپڑے مکان کا وعدہ تھا آپ نے بھی تو پورا نہیں کیا تو بلاوال بھٹو صاحب کو وہ ڈارے گزر سے دس سال سندھ حکومت کے اور پانچ سال فیڈر حکومت آپ کو یہ یاد کیوں نہیں ہے کہ نہ آپ نے روٹی سستی کی نہ آپ نے تعلیم سستی کی نہ صحت سستی کی سستے ہوئے تو صرف محل اور دبائی کے محل امریکہ کے محل اور دنیا کے کئی بینکوں میں خزانے جو بھرتے گئے آپ کے وزیروں کے پر یہ تو حقیقت ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو نیب نے جس موثر طریقے سے روتلیس کر رہا ہے وہ اس میں کسی کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا ہے آپ کے سندھ کے ہمارے بے شمار پارٹی سے تعلق رکھنے والے یا تعلق رکھنے والے کے علاوہ بھی کچھ صادق وزرادہ ان سب کو ان کے خلاف جو ہیں کیسز دائر کیے گئے ہیں اب انہیں اسٹیبلش کرنا ہے کہ جو سب باتیں جو ہیں یہ تمام فیکچول ہیں اور حقیقت میں مبنی اور دینے پڑھیں اس کے لئے تو اس سلسل میں ہم ابھی نہیں پڑھ سکتے کہ وہ ستھی ثابتری ہیں پاک صاف ہیں یا وہ کرپ تھے عدالتیں اپنے کام کر رہی ہیں پنجاب میں بھی ہو رہی ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ویری اگریسیبلی عدالت جو ہیں اور نیب جو ہے وہ ہماری پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی انہوں نے بے شمار لوگوں کو ریفرنسز دائر کی ہوئے تو آپ میں نہیں کہہ سکتے کہ جن کے اوپر الزامات ہیں بہت سے لوگ ملک سے باہر ہیں ان کو بھی تو گرفتار کرنا چاہیے اگر ان پر چارجز ہیں جو بھی چارجز جو ریفرنسز دائر کیے گئے ہیں ان کے متعلقہ لوگوں کو تو لائے گیا ہے بہت سے یہاں پر لائے گئے ہیں اس طرح تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو باہر ابسکانڈر ہوتے ہیں اور ایک کاروائی ہے وہ اگر آپ مکمل کرتے ہیں تو انٹرپول کے ذریعے ان کو لائے جا سکتا ہے لیکن انٹرپول سے وارنٹ ریڈ وارنٹ ایشو کرانے سے پہلے سرٹن فارملیٹیز ہیں جو آپ کو کرنی پڑتی ہیں تو اگر وہ حکومت کے پاس وہ ایویڈنسز ہیں اور وہ وہاں تک کاروائی کر لیتی ہے کہ انٹرپول سے انہیں مگایا جا سکتا ہے ان کو لائے جا سکتا ہے تو بلکل کریں ایک روز ڈی بورڈ ایک کانٹبلیٹی کا ہے میں فیور میں ہوں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے وہ تمام لوگ چند آپ کے جیسے پیپلز پارٹی میں رہنما ہوں گے جس اس حق میں ہیں نہیں تو سب کہتے ہیں کہ انتغامی کاروائیاں ہو رہی ہیں اور بیروکریسی کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا سندھ میں یہ تو اب میں آپ سے بات مجھے موقع دین ضرورت سے بولنے گا یہ اس طرح سے تو نظر آتا ہے کہ جب ہم دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے رہنما جن کے اوپر بھی پہلے انکواریاں جو آپ کے پاس تھے کروڑ روپے کے چارجز تھے وہ پیسے کھا کے وہاں چلے گے نہیں اب وہ پی ٹی آئی کے ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے بڑے فننسز پہ پاکستان تاری کے انصاف کے عدیل احمد ہے رکن ہے سندس ایملی کے بہت شکریہ عدیل احمد صاحب آپ نے وقت تکالا میرے شوہ کے لیے یہ فرمائیے گا کہ واقعی دس روپے کی روٹی پندرہ روپے کا نان کیسے بنائیں گے آپ پاکستان یہ تو پھر بلکل نیا پاکستان تو نظر نہیں آ رہا سر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی دس روپے کی روٹی اور جو پندرہ روپے کا نان کہہ رہے یہ تو میں پہلے بھی کافی دفعہ شاید آپ کے پروگرام میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ ابھی تک جو حکومت کی پالیسیز ہیں آہ معاشی وہ آہ خمیازہ بھگت رہے ہم پرانی حکومت کے کیے دھرے کا ہمارے پاس آہ آپشنز کیا ہیں پاکستان دیریک انصاف کی حکومت کے پاس کہ یا تو ہم جو ہے وہ اپنا جو ریوینیو ہے اپنے ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ بڑھائیں جو کہ ایک دیرپا عمل ہے اس میں ٹائم لگے گا ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں اس میں بھی ٹائم لگے گا ہمارے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں آئی ایم ایف کی شرائط یہ تو سب پتہ تھا نا آہ متعدہ کومی مر بھی یہی کہہ رہی ہے کہ آپ کے جو اتحاد ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ تھا آپ ابھی تک اپوزیشن کا بھوڑ سے نہیں نکلے میں نہیں کہہ رہا آپ کے اتحاد ہی کہہ رہے ہیں کہ ایرویہ جو ہے آپ کا حکومت والا ہونا چاہیے نا سے ہی اپوزیشن کا ہونا چاہیے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ حکومت ہی بینچوں پر اپوزیشن کا کام کر رہے ہیں بیٹھ دیکھیں متعدہ کومی مویومنٹ اگر یہ بات کہتی ہے تو یہ مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے یہ بات سنتے میں سنگیر رہنما ہے ابنے ساتھ ندی مقبول صاحب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور ڈاکٹر ندی مقبول صدیقی صاحب نے بھی یہی کہا کہ پاکستان کا جو خواب دکھایا گیا تھا ہمیں وہ پاکستان نہیں مل رہا گئی نظر نہیں آرہا نہیں وہ ابھی آپ نے دیکھیں نا دن کتنے ہوئے ہیں اگر ایمکیم پاکستان یہ بات کرتی ہے کہ سو روزہ پلین جو ہے وہ کہاں ہیں کدھر ہے تو میرے خیال سے جو law and justice کے ہمارے منسٹر ہیں انہوں نے بھی اپنے سو روزہ پلین کا جو انہوں نے ریفارمز کے حوالے سے بنانا تھا وہ بالکل تیار کر کے وہ میرے خیال سے پیش کرنے والے ہیں اس کو اس کے علاوہ اور مختلف جو ہماری وزارتیں جو تارگٹس رکھے گئے تھے سو دن کے لیے کہ جو ریفارمز پیکج بنانے ہیں جو ہم نے ایک آگے پلین بنانا ہے گورنمنٹ کا وہ چند دنوں میں وزیراعظم صاحب اس کو خود اعلان کریں گے کس طرح سے پاورٹی الیوییشن پروگرام کو اناؤنس کرنا ہے وہ بھی اس کو کریں گے انشاءاللہ وہ چند دنوں کی بات ہے وہ اناؤنس ہو جائے گا سارا لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آہ اپوزیشن جو تنقید کر رہی ہے کہ اپوزیشن کو تو چھوڑے مگر آپ کے اتحادی بھی تو تنقید کر رہے ہیں میرا سوال یہ آ رہا ہے کہ اتحادی بھی آپ کے اس وقت آپ سے خفا ہو گئے ہیں ان کی جو آپ نے نئے پاکستان کا وعدہ کیا تھا وہ شاید نئے پاکستان نظر نہیں آ رہا ہے یا پھر یہ کہیں کہ نئے پاکستان میں جیسے اکھان صاحب اور آپ کے رہے ہیں سب کو اندر ڈالیں گے سب کو پکڑیں گے تو شاید وہ پکڑ میں آ رہے ہیں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ متحدہ کمیونٹ پاکستان کے رہنما جس میں رہنما جس میں کئی رہنماوں کا نام بھی ہے اور وہ دو عدالتوں کے چکر بھی کاٹ رہے ہیں ان کے اوپر کیسے سے یا پھر ان کو نزدیک ہی گرفتاریے نظر آ رہی ہیں جو کہ آپ ریلیف ان کو نہیں فرام کریں گے پھر کچھ ایسا ہے دیکھیں ریلیف تو کسی کو نہیں ملے گا چاہے وہ حکومت کے اپنے لوگ ہو چاہے وہ آپوزیشن کے ہو چاہے اتحادی ہو ریلیف کسی کو بھی نہیں ملے گا جس کے خلاف کیسز ہیں وہ خود اس کو فیس کرے گا اکاؤنٹیبلیٹی کا یعنی کہ ان کو لگ رہا ہے کہ نئے پاکستان میں کیس ماپ نہیں ہوں گے نہیں کیس کسی کا ماپ نہیں ہوگا اگر اپوزیشن کا شور یا اتحادی کا شور اس بات پرے کیسز کا ڈر ہے وہ اس چیز پہ بلکل بھی جو ہے وہ اس چیز قانون کو لے کر وزیر آئی ٹی یعنی کہ کہیں آہ آپ کے پاس بڑی اہم وزارتیں دونوں سلافوں کے پیچھے نظر آ رہے ہیں ریلیف نہیں ملے گا نئے پاکستان میں یا کچھ اور ڈر ہے نہیں نہیں دیکھیں ایمکی ایم کے رہنماؤں کے اوپر مقدمات بننا کوئی نئی بات نہیں ہوں ان کے لیے ایمکی ایم نے عدالتوں کے بہت چکر لگائیں اور مقدمات بہت فیس کی ہیں الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں نہ ہمیں مقدمات کا ڈر ہے اور نہ کوئی ایسا شوق ہے یا ہمارے دل میں یہ آرزو ہے کہ ہمیں اتحاد پی ٹی آئی کی طرف سے کسی قسم کا ریلیف ملے وہ کیس عدالت میں ہیں عدالت میں چلیں گے اس کا فیصل ہو جائے گا ہے اکارڈنگ ٹو لاغ اکارڈنگ ٹو لین بھی یہی گئی ہے در تو ہمیں نہیں ہے اس بات کا کسی کو ڈر نہیں ہے ہم تو صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو جس وقت ہم سے ہماری ان کے ساتھ نیگوسیشن ہوئی تھی ہماری جو بات ہوئی تھی اس وقت جو صورتحال تھی اور آج جو انہوں نے صورتحال بیان کر رہے ہیں وہ اس سے بہت مختلف ہے مسئلہ بہت فرق ہے مسئلہ دیکھیں انہوں نے جو وعدے کیے تھی جو چیزیں عوام کو ڈیلیور کرنے کی بات کیے تھی وہ آج نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس میں سے آپ مجھے بتا دیں کتنی چیزیں دیکھیں ابھی جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر قانون صاحب نے چیزیں بنا لی ہیں پیش کریں گے دیکھیں عوام کو ان تمام باتوں سے کوئی غرض نہیں کہ آپ نے کیا بنایا ہے کیا نہیں بنایا ہے دیکھیں آپ کی ورکنگ جب آپ الیکشن سے پہلے جو آپ کی تقریریں تھیں وہ تمام یہ تھیں کہ آپ نے اپوزیشن میں مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے آپ نے وقت گزارا ہے تو آپ کو ساری چیزوں کا علم ہونا چاہیے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک میں جا رہا ہے بریک سے جب آپ واپس آئیں گے تو اسی پہ بات کریں گے کہ نئے پاکستان میں نوے روز ہو چکے ہیں اور اس وقت تو اتحادی بھی الگ نظر آ رہا ہے آگے جا کے کیا ہوگا واپس آئیں گے اسی پہ بات کریں گے ایک بار پھر خوش آمدید کے تو ہم اپنے پروگرام میں اور آج بات ہو رہی ہے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اور موجودہ حکومت کی کارکردگی اور تہہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یقینی وقت دینا چاہیے اور عام لوگ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ نئی حکومت کو وقت بلنا چاہیے مگر لگ لگ ایسے رہا ہے کہ حکومت وقت لینا نہیں چاہ رہی مگر یہاں پر یوٹن کی بات کرتے ہیں یوٹن کے بیان پہ بھی کافی حل چل اور پاکستان سمیتھ پوری دنیا میں اس پہ بھی بحث ہوئی ہے خاص طور پر سوچل میڈیا پہ دو دن تک اس پہ کافی بحث ہوتی رہی کہ یوٹن کا خان صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ بڑا اپنی جگہ پہ اہم تھا کہ بڑے بڑے لوگوں کو یوٹن لینا چاہیے اپنے ملک کے لیے اپنے قوم کے لیے اپنے اس چیسی کہیں کے فیصلوں کے لیے اور خاص طور پر ہٹلر کا مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہٹلر نے یوٹن نہیں لیا تو ان کو ناکام ہی سامنے کرنی پڑی حکر صاحب آپ مسکرہ رہے ہیں یوٹن کے اس بیان پہ اگر میں آپ کی طرف آگا صاحب کی طرف جاتا سر مطلب ہمارے صدر محترم جناب علوی صاحب نے کہا کہ جو یوٹن کی پولیسی ہے وہ بلکل صحیح پولیسی ہے اور میں بھی اس پر جو ہے گامزن ہو یہ ان کے الفاظ ہے جو اخبار میں شائع ہوئے اور کراچے میں سٹیٹمنٹ دیا دوسری بات یہ نے دیکھی یوٹن سے ان کے مراد مفامت سے ہے یا اسٹیٹیجک جو صورتحال ہوتی نا مطلب جیسے معروضی حالات جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ معروضی حالات کے تحت انسان جو ہے نا اپنے خیالات بدلتا ہے اپنی حکمت عملی بدلتا ہے اور یہ ہمیشہ ہوا آپ پوری تاریخ میں دیکھیں انہوں نے ہٹلر کے مثال تو وہ غلط دے دی حالانکہ ہٹلر کی مثال ان کو نہیں دینی چاہیے تھی پوری تاریخ بڑھ یہ ہے کہ لوگوں نے باقدام پہ خیالات پہ میں بڑی تبدیل کیا اب مثال کو تو میں بتاؤں چلیے میں ایک جدید مثال بتاؤں جس سے آپ بھی خوش نوں گے دیکھیں لینن نے جب وہ اقتدار حاصل کیا تو انہوں نے پوری انڈسٹری کو نیشنلائز کیا ہے نا اس کے دو سال کے بعد لینن پانچ سال رہے نا لینن دو سال کے بعد پوری ڈیڈننشلائز کر دیا تو میں یہ اذکر رہا ہوں کہ دیکھیں جو بھی مطلب معروضی حالات ہوتے ہیں جو بھی مطلب یہ کیا حالات کے تقاضی ہوتے ہیں جو حالات کے جب ہوتے ہیں تو اس پر یوٹن لینے چاہیے یوٹن بالکل یوٹن سے مراد میری مراد یہ نہیں کہ آپ اپنے کہنے کے بعد اس کو بدل جائیں یوٹن سے مراد یہ کہ مفامت ہے یعنی معروضی حالت کے تحت ملک کے مفادات کے لیے مرزا صاحب کا اگر کوئی یوٹن لیتے ہیں خان صاحب یا پاکستان طریقہ انصاف تو اچھی بات ہے نہیں دیکھیں یہ لفظ کو آپ بالکل میں چاہتا ہوں سپیل آؤٹ کروں یوٹن کے معنی یہ ہے کہ آپ نے ایک پولیسی بنائی ایک سٹانس لیا اور کسی بھی وجہ سے آپ اس سے مکر گئے میں آسان لفظ میں بدل رہا ہوں بعد میں آپ نے اس کو بدل لیا واپس ہو گئے بزنسمن جو انویسٹرز ہوتا ہے وہ آپ کی پولیسیوں کے اوپر سرمایہ کاری کے لیے دس ملین ڈالر بیس ملین ڈالر کمٹ کرتا ہے مشینیں منگاتا ہے کہ جی بیس سال کے لیے آپ نے ٹیکس کنسیشن دی ہے کسٹم ڈیوٹیز کی مشینوں جب آئیں گی تو نہیں لگی آپ باہر سے یہ یہ منگا سکتے ہیں بغیرہ بغیرہ آپ نے جی یوٹن کر لیا آپ نے بیس سال کا کنسیشن ختم کر دیا آپ نے جب ڈیوٹی وہ مشینیں آئیں تو آپ نے کہہ جی ڈیوٹی نورمل ہے وہ پچیس پرسن پی کرو اور اگر اسٹاپ کو باہر سے مانگانے کی یا دوسری کوئی مراد تھی وہ آپ نے کہہ جی یوٹن میں ختم ہوگی وہ سرمایہ کار تو تباہ ہو گیا تو کبھی یہ بہت غلط لفظ ہے سرمایہ کار کنسسٹنس اب پالیسی مانگتا ہے پالیسیوں کا تسلسل چاہتا ہے وہ کہتا ہے جو پالیسی اعلان ہو گئی وہ پانچ یا دس سال جس پیرٹ کے لیے ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی سو ایک لانگ ترم بیو لیتا ہے وہ ایک پوزیشن لیتا ہے جیسے جیسے اسٹین لیا ہے اس وقت ضد پیادے ہوئے کسی کو نہیں چھوڑنا سب کو اندر ڈال دیا ہے اسی طرح اس اسیسیوز پہ بھی مجھے بات اس پہ بھی بتنا ہوں دیکھیں کیونکہ نبی دن میں ڈیلیوری نہیں ہو پائی یا سو دن میں بھی کوئی ایسی وہ چینج نہیں ہونی تو اب توجہ ہٹانے کے لیے کرپشن 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 is one of the element of governance ہماران ساب سے مل کر آیا رضاق داؤس بھی سے اسد عمر بھی سے بھی کراچی آیا انہیں نے کہا جیسے ایکسپورٹرز کے ریفنڈ ہم باپیس دے رہے آٹھ دنوں میں ہم پوزٹرز چیک دیں گے آپ ڈسکاونٹ کرا لیں لیکن ڈسکاونٹنگ چارجز آپ بینک کو پے کیجئے گا پیسے آ جائیں گے آج ایک منہ ہو گیا نہیں آیا آپ ایکسپورٹ بڑھانے کی بات کرتے ہیں کیسے ایکسپورٹ بڑھانے کی بات کرتے ہیں ایک جمعہ ایک جمعہ میں تحقیق بات کریں بیگ صاحب جو بات کریں دیکھئے پاکستان کا بنیادی مسئلہ ہی کرپشن ہے کرپشن کی وجہ سے غربت ہوئی ہے کرپشن کی وجہ سے بیٹ گورننس ہوئی ہے اگر یہ کرپشن نہ ہوتا تو آپ یقین کریں پاکستان کا اندر بہت تبدیلی آسکتی لیکن یہ جنہوں نے کرپشن کیا ہے انہوں نے جان بوجھ کر ڈیلیبریٹ پالیسی رہی ہے کہ پاکستان کو کھوکلا کرو اور میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں یہ بلکو بہت زیادہ ہو رہی ہے پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے پہلے یہ تھا کہ تھوڑا بہت ریٹ کم ہوتا تھا تھوڑی بہت جلدی پکڑ لیتے تھے مگر اب جو ہے سر اس کے باوجود میں دوں آج بھی فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے آج بھی آپ یقین کریں کہ فلائٹ آف کیپٹل ہے دیکھئے ایکنومک گروت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فائی پرسنٹ سے ایکنومک گروت کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو سہولتیں کیا ملی ہیں عوام کیا خوشحال ہیں ایکنومک گروت کی بات کریں آپ نے انویسمنٹ کی بات کریں مرزا صاحب کے رہے ہیں تو پھر تو یہ یوٹر تو ملک کو توائی کی کنارے لے جائے گا سر نہیں نہیں یہ مختلف چیزیں ہیں جو انویسمنٹ پالیسیز کی بات کریں یا انٹرنیشنل کمیٹمنٹس کی بات کریں اس پہ کوئی یوٹر نہیں ہوگا اس پہ اس پہ کوئی یوٹر نہیں ہوتا وہ تو یہ بالکل الگ بات کر رہے ہیں جو وزیراعظم صاحب کا بیان ہے اس کو آؤٹ آف کانٹیکس لوگ بیان کر رہے ہیں یوٹرن یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے بیان دیں کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی بھی پراپرٹی نہیں ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہوگے کہیں گے یہ ہے وہ ذرائع جس سے ہم نے یہ پراپرٹیز بنائی اور کتری خط لیا ہے اور بعد میں عدالت میں کھڑے ہوگے اس سے مکر جائیں گے یہ نہیں ہے یوٹرن یہ ہوتا ہے کہ آپ صبح استیفہ دیں شام میں واپس لے لیں شام کو استیفہ دیں صبح واپس لے لیں یوٹرن یہ کہلاتا ہے جو آپ کی ایسی پالیسیز جو آپ نے مثال کے طور پر کوئی ملک اور قوم کے مفاد میں کوئی چیز کرنی ہے آپ نے کوئی پالیسی ایسے بنا لی جس سے آپ کو کوئی مشورہ دینے والا یہ کہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ کر لیں تو اگر آپ اس سے بہتر پالیسی کو آپ اڈاپٹ کریں اور لوگ آپ کو یوٹرن کا تانہ دیں تو میرے خیال سے یہ زیادتی ہے نائنصافی ہے مگر آپ کے رہے کہ زیادتی اور نائنصافی ہوگی مگر صاحب ادھر تو یہ تیہ ہے کہ اب لوگ خان صاحب اور آپ کے بزراء کے روز مراہ کی جو اسٹیٹمنٹ ہیں اس پر آہستہ آہستہ شاید یہ سے لگ رہا ہے کہ یقین کم ہوتا جا رہا ہے آپ کے اتحاد ہی آپ کا ساتھ چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں نبے دن کی کار کردگی تو آپ کے سامنے ہیں تو آگے آپ کا بڑا حرصہ پڑھائے اس ملک کو چلانے کے لیے نبے دن کی کار کردگی میں آپ کو بتاتا ہوں نا نبے دن کی کار کردگی پی ٹی آئی پاکستان تیری کے انصاف کی وہ ہے کہ جو ان حکومتوں نے تیس تیس چالیس چالیس سالوں میں نہیں کیا چالیس سال میں نہیں کیا آپ تیس تیس چالیس چالیس سالوں میں انہوں نے نہیں کیا جو پاکستان تیری کے انصاف نے کیا ہے پاکستان تیری کے انصاف نے ابھی یہ جو آپ کے اتنے وہ کی ہیں اناؤنسمنٹس کی ہیں اور جن پالیسیز پر کام ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیں پاکستان بیپلز پارٹی نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا ہے آج روٹی سے بھی عوام محروم ہے آج کپڑے سے بھی محروم ہے اور مکان سے بھی پاکستان تیری کے انصاف ہے جس نے پریکٹیکلی طور پر جو ہے وہ پچاس لاکھ گھروں کی سنو کب بنیں گے کب کب کیسے بنیں گے بلکہ اس کے لیے جو ہے وہ پراپر رسک پر کام ہو رہا ہے اور یہ ان پانچ سالوں میں انشاءاللہ آپ کو ہوتا وہ نظر آئے گا پاکستان تیری کے انصاف وہ پارٹی ہے جس نے پاورٹی ایلیوییشن کی بات کی تو جو آپ ہمارا جو پائننس یہ بات آپ کے اتحادی ہوتا ہے مانا کہ تیری کے انصاف کے اس وقت اپوزیشن میں بینچوں پر بیٹھے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلمی گنون مولانا فضل رہبان صاحب اور دیگر جب آتے ہیں مگر آپ کے اتحادی جو اس وقت ایمکی ایم بڑی اہم پارٹی ہے اس ملک کی اس شہر کی ان کو بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی سر یہ پھر دیکھیں ایمکی ایمکی ایم کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی کہ وہ اس ملک کی سیاست کے اہم سٹیک ہولڈر رہے ابھی سے نہیں پچھلے پچیس تیس سالوں سے رہے حکومتوں میں بھی رہے اپوزیشن میں بھی رہے جو کراچی کے حوالے سے پالیسیز یا ملک کے حوالے سے پالیسیز ہیں اس میں یہ حکمران جماعتوں کے ساتھ رہے اور یہ کرنے میں ناکام رہے انہوں نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا اب اگر پاکستان تحریک انصاف کراچی میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اسسٹ کرنے کے لیے تیار ہے ایمکی ایم پاکستان کو بھی اسسٹ کرنے کے لیے تیار ہے جو آپ کا کراچی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کراچی انفرسٹرکچر کمپنی بنانے کا اعلان ہوا جو ڈی سیلینیشن پلانٹس کا اعلان ہوا جو کراچی میں سرگولر ریلوے بحال کرنے کا اعلان ہوا جس کا پہلا جو مرحلہ ہے وہ کربی لیا گیا ہے دھابے جی سے آپ کا سیٹی سٹیشن تک جو چلانی تھی ٹرین وہ چلا چکے اس کے آگے کراچی کے لیے جو ہے وہ مختلف پروجیکٹس جو ہیں وہ گرین لائن کا کام ہو گیا آپ کے اور باقی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بسس کا ان ساری چیزوں پر کام چل رہے ہیں تو اگر پاکستان تیرے کے حضاب کر رہی ہے یہ باتیں سمجھ کیوں نہیں آئے میرا دوبارہ یہ سوال ہو رہا ہے وہ تو آپ ان سے سوال کریں ان کو کیوں نہیں سمجھ آرہی مجھے خود سمجھ نہیں آرہی بات یہ تو اتحادی ہے گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں ان کو زیادہ پتا ہونا چاہی نظر پاکستان صاحب آپ واقعی وہ کہہ رہے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آرہی تو طے ہے کہ واقعی اس وقت سمجھ سے کاثر ہے کہ سمجھ نہیں پا رہے کہ آپ کو سمجھ کی نہیں آرہی بات نظر آنے کی اور ہونے کی ہے ابھی جو باتیں میرے بھائی نہیں کی جو تیس سالوں میں نہیں نظر آ سکا وہ ابھی نوے دنوں میں کیسے نظر آئے گا آپ حکومت کو ٹائم لے میرے بھائی سن لیں چھوڑا سا سن لیں سن لیں سن لیں تیس سال میں نظر نہیں آیا تو نوے دنوں کا دعوی پارٹی نے یا مسلم لگنون نے ڈیس سال میں ٹائم لگنوں نے پاکستان کی تقدیر کو بدلنے کا دعویٰ کیا تھا تو ان کا اپنا کیا ہوا دعویٰ ہم اسی کی بات کر رہے ہیں ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں کسی اور جماعت کی بات نہیں کر رہے ہیں کسی ا Britney دوسری بات یہ ابھی یہاں پہ ذکر ہو رہا تھا یوٹن کے حوالے سے میں ایک جملہ تھوڑا سا کہنا چاہوں گا دیکھیں یوٹن دو معنی میں ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ آپ نے ایک پالیسی بنائی ایک فیصلہ کیا لیکن جس وقت آپ یہ فیصلے پہ عمل درامات کرنے کیلئے جا رہے ہیں اس وقت آپ نے یہ دکھا کہ شاید یہ ملک اور قومت کی مفاد میں بہتر نہیں ہے تو وہاں آپ نے اگر اس سے یوٹن لیا تو وہ ایک اچھی چیز ہے اچھی چیز ہونا چاہیے لیکن ایسا ہوا نہیں لیکن اگر آپ نے کچھ وعدے کیے تھے کچھ آپ نے کوئی پالیسی بنائی تھی جیسے ابھی بیک صاحب نے کہا تو وہاں پہ اگر آپ یوٹن لگیں تو یقینی طور پر قوم کا اور عوام کا نقصان ہوگا دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کو اسمبلیوں کے اندر دیکھیں انہوں نے پاکستان کو تبدیل کرنے کا دعویٰ کیا لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی تبدیلی اس وقت نظر آئی اسمبلی کے اندر ان کے کچھ وزراء کی آج تک وہ اسی موٹ پہ ہیں اپوزیشن کے موٹ پہ ہیں اور وہ بجائے اس کے کہ اس وقت ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کام ملے گے جس سے عوام کو کوئی ڈیلیور کر سکے دیکھیں اپوزیشن چور ہے بدماش ہے ڈاکو ہے جو بھی لوگ ہیں ہم اپوزیشن کا فیور نہیں کر رہے لیکن جو بات صحیح ہے وہ کرنے جن لوگوں کے کیسز عدالت میں چل رہے ہیں جن لوگ عدالت میں فیس کر رہے ہیں وہ عدالت میں چھوڑ دینا فیصلہ حکومت میں نہیں کرنا فیصلہ عدالت میں آپ کو لگ رہا ہے کہ بیہندر سین جو ہے کہیں نے کہیں کیا جا رہا ہے اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہی حکومت کا کام یہ نہیں ہے حکومت کام آکر کسی کو تندیج نہ نشانا ہے اس پہ بات کریں مجھے بریک آکا جا ہے مجھے بریک آکا جا یہ بات کریں گے بریک پہ جانے واپس آئے گے تو اس بات کریں ایک بار پھر کش آمدید کے طور پر اپنے پر اپنے پیارا پروگرام میں اور آج بات ہو رہی ہے بڑی اہم پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال سے اور واپس بریک سے آگ چکے ہیں مگر بریک سے پہلے آگا صاحب اور ندیم مکم صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ادارے جو ہیں وہ فیصلہ خود کرتے ہیں یا پھر ان کو لگ رہا ہے کہ واقعی اداروں کو جو ہے اس وقت دکٹیٹ کیا جا رہا ہے سمجھایا جا رہا ہے اور مشیر جو ہے آ آ کے بتا رہے ہیں کہ فلا فلا کی جو ہے گرفتاریہ ہو سکتی ہیں تو بلکل ایسا لگ رہا ہے ندی حسوس کر رہے ہیں کہ ہے دیکھیں اگر ایسا ہے بھی تو اپنے کلام سے اپنے ایٹیٹیوٹ سے اس چیز کو مزید تقوید یہ خود پہنچا رہے ہیں دیکھیں ادارے اگر آپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں آپ تو ویجن یہ تھے کہ پاکستان میں ادارے مضبوط نہیں ہیں اداروں کو ہم نے مضبوط کرنا ہے تو ادارے مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پھر اداروں کو آزادانہ طور پر کام کر دینا چاہیے کرنے کیلئے چھوڑ دینا چاہیے اس پر مداخلت نہیں کرنا چاہی ادارے جس کو چاہیں گے جو غلط ہے اس کو پکڑیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس فقط کوئی بھی ہیجیٹیشن نہیں کر رہا کوئی مضاہمت نہیں کر رہا اداروں کے پاس لوگ جا بھی رہے ہیں ان کے گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اور جو بھی طریقہ کار ہے کورٹ کا عدالت کا وہ طرح پروسس اس طریقے سے کرنا چاہیے لیکن اگر اس میں کسی بھی فرق کی چاہے وہ میں ہوں اپوزیشن کے لوگوں یا حکومت کے لوگوں میں مداخلت نظر آئے گی تو پھر یقینی طور پر لو لوگوں کی ذہنوں میں یہ سوال تو پیدا ہونا کہ آیا یہ ادارے ابھی بھی آراد نہیں ہیں تو وزیر قانون کیا وہ مشورہ نہیں دے رہے خان صاحب کو یا پھر آپ کے دو اہم وزارتیں ہیں نہیں نہیں دیکھیں وزیر قانون یا وزارتوں کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ مشورہ دینا ایک الٹ چیز ہوتی ہے لیکن قانون کے یا اداروں کے درمیان بولنا یا اداروں کے کام میں آپ مداخلت کریں گے تو وہ ایک الٹ چیز ہوتی ہے کہ کوئی ایسا خوف نہیں ہے کہ مداخل یہ کہ ان کو گرفتاری کا خوف ہو کچھ مقدمات چل دیں اخبار میں آ چکا ہے لیکن اہم کیوں میں افورڈ ہی نہیں کر سکتی ہے اس حکومت کو چھوڑنے کا دیکھیں اس قسم کی گفتگو جو ہے نا وہ چاہے خالد مقبول صدیقی کریں یا کوئی بھی کریں یا وزیر قانون کریں کوئی بھی کریں تلقی تو نظر آئے گی آپ کہیں کہ افورڈ نہیں کر سکتے بجا کیا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ مانی لانڈرنگ کیس میں سارے اٹھائے جائیں گے مانی لانڈرنگ کیس جو ہے نا وہ غلط نہیں ہے مانی لانڈرنگ کیس بلکل صحیح ہے اور بلکل صحیح ہے لیکن میں تو آپ تو گرفتاری کی بات کر رہے ہیں نا ابھی تو وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی کوئی چیز مارے سے وجود میں نہیں ہے قبل از مرد واویلا یہ کہتے ہیں فارسی میں کہ مطلب مہت سے پہلے آپ واویلا کریں بھائی بعض اصل یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑے وصول سے بتا رہا ہوں کہ ایمٹیو ایم کا جیسے ہم بھی ان کو جانتے ہیں ایسی بات نہیں ہے ہم سب ایک بہت پرانے جانتے ہیں تو میں یہ ارز کر رہا ہوں میں یہ افورڈی نہیں کر سکتے اس کو چھوڑنا اور جہاں تک تھوڑی بہت تلخی ہے تلخی کی بات نہیں بات یہ ہے کہ اگر ہم حکومت کے ساتھ ہیں تو یقینی طور پر اگر ہمارے کام نہیں ہوں گا آپ کی ناراضگی آپ کا اگریسپن کام نہ ہونے کی وجہ سے بلکل 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 یہی وجہ اور کوئی وجہ نہیں ہے اور خدا نہ خاصتہ ہم حکومت کے خلاف نہیں ہیں یا حکومت کے اگریسی آ رہا ہے لیکن دیکھیں ہم نے پہلے آپ کو یہ کہا تھا کہ جہاں پہ ہم محسوس کریں گے کہ کام نہیں ہو رہا یا جہاں پہ ہم یہ محسوس کریں گے کہ کہیں پہ حکومت کی کمی ہے کہ کام کیوں نہیں ہو رہے یہ حق کسی نے بھی ہمارا نہیں چینا پی ٹی آئی نہیں بھی نہیں چینا کہ ہم اپنے تحفظات کا اظہار نہ کریں بلکل یہ جمہوری حق کے آپ کا چاک ساہار میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگوں مایوسی اور ڈس اپوائنٹمنٹ ہے انہوں نے گوڈ گورننرس اور بڑی باتیں انہوں نے بلکور کری ہیں اور یہ بیلنشید اصد امرت آپ کے پاس اس بیلنشید پہ جس میں اتنا فسکل ڈیفیسٹ اتنا تجارتی خسارہ ہے آپ ایک روڈ میپ بنا سکتے تھے آپ ایک ایک پلان دیا جا سکتا تھا ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے یہ ایڈ آگ بیسیز کے اوپر میجرز لے رہے ہیں ڈسیجنز کر رہے ہیں اور اس سے حکومتیں نہیں چلتی ہیں ایسا چند جو لوگ آپ کے یہاں سے سفوں میں سے اور پی املائن سے گئے وہ بیچارے اپنے 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 تھوڑے کوئی ایکشپٹ جو تھے وہ تو کام کریں باقی تو تجربہ نہیں تھا نا جیسے آپ کے پاس مجھے ہوئے تجربہ کار بند ہیں کہ پیسے کیسے ٹھکانے لگانے کچھتی سے کیسے پار بیچ رہے ہیں وہ تو جو بھی کرے گا وہ سامنے بھکتے گا بھی اور جو اچھے لوگ ہیں آج بھی سینک تان کے بیٹھے ہیں آپ کے سامنے جو رب نے کوئی لفظ کہے تو وہ کالی بیڑے ہر جگہ ہوتی ہیں کالی بیڑے ایسی نہیں ہوتی کہ ملک کو تباہ کر دو کالی بیڑے ایسے نہیں ہوتی ملک کو تباہ کر دو دس سال حکومت میں رہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا ڈیولپنٹ ہوا آپ چلے جائے یہ سائٹ کے علاقے میں آپ چلے جائے ایکسپورٹ سے زون میں آپ سڑکوں کے حالت دیکھیں لوگوں کے حالت دیکھیں پانی کے حالت دیکھیں یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں دیکھیں میں تو آم نور دبان ایک چلی سپورٹنگ انی پولٹیکل پارٹی ہیں آپ کے سامنے میں نے بات کیے میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ لوگ کام نہیں کرتے پیپلز پارٹی نے جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے ہیں آج بھی آپ دیکھیں جو تجاز وزت ہٹائے گئے ہیں ان کے سسلے میں مطابدل کیا انکام کیا تھا کیا بیلنس چیٹ آئیے ان کے بارے میں کون سے سٹیٹمنٹ آپ کے پاس آئے یہ تو ان کا کام نہیں ہے نا یہ تو ان کا کام نہیں ہے بلگل پیوز پارٹی کا کارنامہ نہیں یہ چیف جیسٹس پاکستان کا یہ تو مجھے اس پر حکوم پیش تعمیر کر رہے ہیں اس کی اور لے کے چل رہے ہیں دیکھیں چیز وزت صاحب نے کہا میر صاحب نے اس پر عمل دارمت کیا میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ دیکھیں اسٹیک ہولڈر تو پروینشل گورنمنٹ ہے اور پروینشل گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ڈیوڑ کروڑ آدمی بیرودگار ہوئے ہیں یا ان کا مطابق مکانات ہیں تو اس سے سلیہ ان کے پاس کیا مطابدل ہے کیا ان کے پاس لینشیٹ ہے مگر آج بہت سے عام لوگ ہم صحافی اور سیاستدانوں سے بھی پوچھتے ہیں مگر ہم سے سوالات بہت ہوتے ہیں پبلک پلیس پہ کہ یہ نیا پاکستان توڑ کے خان صاحب بنا رہے ہیں یا کچھ اور ہے تو میں تو پریشان ہوتا ہوں کہ جی کیا جواب دوں کہ نہیں یہ جی یہ تو نیا پاکستان ہے وہی پرانا پاکستان اس کو ٹھیک کر رہے ہیں تو عزیل صاحب یہ تو تیہ ہے کہ آپ کے پاس واقعی ایکسپرٹ لوگ نہیں تھے تجربہ نہیں تھا چند لوگ جو شیخ رشید جیسے آئے اور ایک آدھا اور بندہ تھا جنہوں نے جیسے شامون کرشی صاحب ہے دو کم سے کم میں اتباک کروں گا بیندہ جنرلز کہ کہیں کہ وزارتیں جو ہیں آپ کی بڑی اچھی چل رہی ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ دھابیشنی چک ٹرین چلا دی بڑا کارنامہ ہے کراچی کینٹس سیلیشن سے اور اسی طرح پھر جو ہے شامون کرشی صاحب کم سے کم فارن اپس کو سمبھال کے چل رہے ہیں تو اس کے علاوہ تو سب پورا آوا کا آوا بگڑا ہوا اس کو کیسے درست کریں گے پھر ان کو تو یقین کیسے آئے کہ آپ کے پاس واقعی ایکسپرٹی ہے اور آپ نیا پاکستان بنانے میں کامیاب ہوں گے دیکھیں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی پلان نہیں ہے یا ایکسپرٹیز نہیں ہے میرے خیال سے یہ ڈیس آونسٹ اوپینین ہے میں آپ کو بالکل نئے لوگوں کی مثال دیتا ہوں جو ہماری کمیونکیشنز کے اور ایڈیشنر جن کے پاس پوسٹل سرویسز کا ہے مراد سہید صاحب جس پوسٹل سرویس کو ماضی کی حکومتوں نے ناکارہ بنا کے بلکل اس کو ڈمپ کر دیا تھا اسی پوسٹل سرویس کو دوبارہ ریوائیف کیا ہے انہوں نے اور اس سے باقاعدہ اس کی اپلیکیشن موبائل اپلیکیشن، منی ٹرانسفرز ان کو دوبارہ ریوائیف کیا ہے انہوں نے مراد سہید صاحب نے جو بڑے ینگ یہ انقلاب ہے جو بہت بڑا انقلاب ہے ایک گھنٹے میں ایفز بن جاتی ہے مگر انقلاب ہے یہ جو بھی ہے آپ ایک گھنٹے میں بنا ہے دو گھنٹے میں لیکن ویل چاہیے ہوتی ہے کوئی بھی آپ کو اچھا کام کرنے ہوتی ہے یہ انقلاب ہے اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپس پارڈی ایک گھنٹے میں اپس بھی بنوائی اگر بنا لیتے ہیں ان کے پاس تیس تیس سال رہا ہے ایک گھنٹے کی بات کرنے ہیں تیس تیس سال رہا ہے یہ مجھے بتائے نا انہوں نے پاکستان سٹیل میل تباہ کیا انہوں نے پی آئی اے کو تباہ کیا انہوں نے پاکستان پوسٹل سرویسز کو تباہ کیا انہوں نے پاکستان ریل ویس کو تباہ کیا پاکستان کا ایسا کون سا ادارہ ہے جو انہوں نے ٹھیک چھوڑا ہے اس میں میں ایک پولٹیکل پارٹی کی ذمہ داری نہیں ٹھہر آ رہا یہ سارے کے سارے ملے ہوئے تھے سب نے مل کے اقتدار شیئر کیا ہے کسی نہ کسی صورت پھر آپ یہ دعویٰ کر لیں یہ کہہ دیں کہ جی سو دن میں تباہ کو نہ رکھیں مجھے پلیس بات مجھے پلیس میل کرنے میں صرف عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو اتنا زیادہ اس جو نظام بگڑا ہوا ہے اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ جو باتیں کی جاری ہیں کہ سو دن میں پاکستان کو ایک دم تبدیل کر دیا جائے یہ ڈس آنسٹ اپینین ہے سو دن میں آپ کا وہ خاکہ سامنے آتا ہے وہ پلان سامنے آتا ہے کہ آپ نے اگر کسی ادارے کو ریوائف کرنا ہے مگر پھر میں مراد سعید کی بات کی تو مراد سعید نے صرف خود کو آتا نا کہ میرا جب کفتان آئے گا تو آئیم ایف سے کرزہ نہیں لے گا کشکول نہیں توڑ لے آئیم ایف سے کرزہ نہیں لیا تو صرف وہ تو پھر مراد سعید کے سے آپ پوچھے کہ ایسے بیانات کیوں دیئے آپ کیپی کے کو آپ نے ایک مثالی صوبہ قرار دیا آپ کیپی کے کے لوگ دو رہے ہیں آپ نے جو ہے کہا کہ نیا ہم صوبہ بنائیں گے خاص طور پر سرائکی بیلٹ کو خواب دکھا کے ہے کہ سو دن میں جو ہے جنوبی پنجاب بنا دیں گے باولپور اور ملتان کو نیا صوبہ کی شکل دیں گے تو سو دن کے دس دن کے بعد تو لوگ پوچھیں گے پھر آپ سے نہیں سو دن کا کبھی بھی نہیں کہا سرائکی صوبہ سو دن میں بنے گا اس کے لیے جو سرائکی صوبہ ہے اس کے لیے پوری میرے خیال سر تاسک بن چکی ہے دیکھیں یہ سو دن کا جو ایک کلیشہ ہے نا دیکھیں اس پر ہم لوگوں کو بحث دیں کرنی چاہیے ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ یہ سو دن مکمل کر لیں اس کے بعد دیکھیں کہ بلو پرنٹ کیا ہے کس طریقے سے وہ عوام کی خدمت کرتے ہیں کس طریقے سے اپنے اتحادیوں کو لے کے چلتے ہیں اتحادی رہیں گے یا ساتھ چھوڑ دیں گے بلکل ساتھ رہیں گے بات یہ ہے کہ دیکھیں ہماری جو گریبنسنس ہوں گی ہمیں تحفظہ دوں گے اس کا تو اظہارہ میں کرنے کا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کا اظہار کریں گے بلکل یہ سو دن اور نبی دن یہ جو کاؤنٹ ڈاؤن ہے یہ ہمیں بھی نہیں اچھا لگتا ہے میں ٹائم دینا چاہیے نئی حکومت آئی ہم تو چاہتے ہیں پانچ سال مکمل کریں لیکن یہ کوئی سالٹ کانکریٹ پولیسیز دیں جس کے تحت اگر یہ مکام بنانے کو کہہ رہے ہیں تو بتائیں کس طرح سے مکام بنے گی جو آپ دینے کو کہہ رہے ہیں ایک کروڑ تو بتائیں کہ بھئی ہم ایک کرکل سے سیکٹر میں دیں گے سنتکاری ہم شروع کرانا جاتے ہیں تو چند سیکنٹ ہے میرے پاسر دیکھیں جو یہ مکام بنانے کا ہے پلین پاکستان تحریک انصاف کا اس پہ ابھی انیشل سٹیجز میں جو ہے وہ ساتھ شہروں میں اس کی اپلیکیشن جو ہیں وہ منگوائی گئی ہیں اور اس کو سٹڈی کیا جا رہا ہے چلے بہت شکیہ آدیل احمد آپ کا اور مسعط صاحب آپ کا اور ڈاکٹر مرزا اکتر صاحب آپ کا اور نظیم اکتر صاحب آپ کا بھی بہت شکیہ چاروں ایمانوں کا آج تاہی ہے کہ ہم نے بات کی خاص طور پر یوٹن اور نبے دن کی کار کر دے گی مگر تاہی ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے تمام ایمانوں اتفاق کیا کہ سو دن کافی نہیں ہے دینے چاہیے وقت مگر وقت سے کم سے کم یہ بتایا دو جائے سو دن کے اندر کے وہ کرنے کیا جا رہے ہیں مگانات کیسے بنیں گے روزکار کیسے دیں گے اندرسٹری اور بزنسمن کمیونٹی اور اتحادی جو خاص طور پر ایم کیو ایم ہیں وہ آج پریشان ہیں کہ کراچی کے لوگوں کے کام نہیں ہوئے وہ کراچی کے لوگوں کے کام کیسے ہوں گے اب تابہ مغیری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ